دیکھو گوپیاں کون ہیں اس کو بہت دھیان سے سمجھئے گا اس پرکرن کی گہرائی یہیں سے ہے کہ جب تک ہماری سمجھ میں یہ نہیں آئے گا گوپیاں کون ہیں تب تک برم بنا رہے گا جن رسی مونیوں نے پچھلے جنبوں میں بہت لمبی سادھنائیں کی پر انیک سادھناؤں کے بعد بھی انیک یتنوں کے بعد بھی وہ بھگوان کو نہ پا سکے بھگوان کو نہ سمجھ سکے وہ ہے رشی مونی بھگوان کی پرابتی کے لیے گوپی بندگر کے برجمندل میں آئے ہیں جو گوپیاں ہیں وہ سب رشی مونی ہیں انہوں نے کنیاوں کا روپ بنا لیا ہے اس تریوں کا سریر ڈھارن کر لیا ہے کیوں رسے سور کے رس کا آسوادن کرنے کے لیے یہ بڑے بڑے رشی مونی ہیں بیدوں کی جو رچائے بھگوان کا برنن کرتے کرتے تھک گئیں لیکن بھگوان کا پورڑ روپ سے برنن نہ کر سکی بھگوان کیسے ہیں آخری میں انہوں نے یہی کہا نیتی نیتی وہ ایسا نہیں وہ تو بہت آگے ہے تو بید کی وہ رچائے رچائے بولتے ہیں منتروں کو بید کے وہ منتر ہی گوپی بن کر کے برندابن میں پرکٹ ہوئے سری کرشن کو پانے کے لیے یہ ہیں سورتی روپا گوپیاں جو بید کی رچائے ہیں جو رشی مونی مہاتما گوپی بن کر آئے ہیں وہ ہیں رشی روپا گوپیاں اور پورو جنموں میں جن کو بھگوان کو دیکھ کر کے راگ ہو گیا الوراگ ہو گیا وہ سب جو ہے راگان ہوگا انوراگ اتپن ہویا اور بھگوان کو پانے کے لیے حردہ تڑپ اٹھا وہ ہے جیب برد بندل میں گوپی بن کر کے پرکٹ ہوئے ہیں کچھ وہے گوپیاں ہیں جو سری جی کے انگ سے ہی پرگٹ ہوئے ہیں رادہ رانی کے سری انگ سے ہی للتا بساکھا آدھی 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 رنگ دیوی سو دیوی آدھی اشت گوپیاں پرکٹ ہوئے ہیں جو اشت سکھیاں کہی جاتی ہیں پھر ان گوپیوں کے دورا دھاکور جی کے لیلا میں ساتھ میں آئی ہیں یہ بھی ویڈیو کی سوچنا سب سے پہلے آپ کو ملے